اور علوم و فنون کا بہت بڑا مرکز رہا ہے مسجد العاظم بغداد کی ایک اہم اور تاریخی مساجد میں سے ایک ہے اور اسے مسجد امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں آپ کی وفات ڈیر سو ہجری میں ہوئی آپ کا مقبرہ بھی اسی مسجد میں موجود ہے آپ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے الرسفہ کے مقام پر مسجد گیلانی ہے یہ جگہ باب الشیخ کے نام سے مشہور ہے یہاں الشیخ عبدالقادر گیلانی کا مزار ہے آپ چار سو ستر ہجری میں ایران میں کیسپین سی کے جنوب میں صوبہ گیلان میں پیدا ہوئی آپ کا شجع نصب امام حسن سے ملتا ہے شیخ معروف الکرخی کی مسجد بھی بغداد کی قدیمی مسجد ہے معروف الکرخی کا مزار بھی یہی ہے آپ کی وفات دو سو ہجری میں ہوئی آپ امام رضا کے صحابی تھے یہ مسجد براسہ ہے جو بغداد کی ایک قدیم مسجد ہے اور یہاں حضرت قمبر کا مقبرہ ہے جو حضرت علی کے وفادار صحابی تھے القازمیہ عراق کا قدیم ترین علاقہ ہے بغداد کی تعمیر سے بھی بہت پہلے یہ شہر موجود تھا اور اس کا نام شونیزیا تھا عربی میں اس کا مطلب ہے سیاہ اناج امام موسیٰ قازم کی شہادت ایک سو تیراسی ہجری میں ہوئی تو آپ کو اسی جگہ پر دفن کیا گیا یہ جگہ اس وقت سے القازمیہ کے نام سے مشہور ہے اس کا مطلب ہے ایسا آدمی جسے اپنے غصے پر قابو حاصل ہو امام محمد تقی جواد نے دو سو انیس ہجری میں وفاد پایا ان کی تدفین بھی اسی مقام پر ہوئی ان روزوں کے اطراف میں ایک شہر آباد ہو گیا اس جگہ کو القازمین اور الجوادین کہا جاتا ہے سین میں داخل ہوتے ہی ان مقامات کا تقدس ظاہرین کو ایسے حیجان اور فرط عقیدت سے دوچار کرتا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے سونے اور چاندی کی منقش ٹائلوں پر قرآنی آیات کندہ ہیں امام موسیٰ بن جعفر کو امام القازم بھی کہا جاتا ہے آپ کے جد رسول خدا تھے امام موسیٰ قازم امام جعفر صادق کے سائبزادے ہیں اور امام ذہن العابدین کے پوتے ہیں آج ہمارے سامنے اس حرم متحر کی جو شکل ہے وہ شاہ اسماعیل صفدی نے تعمیر کی دونوں گمبت سونے کے ہیں اور چار مینار بڑے اور چار چھوٹے ہیں یہ اسلامی فن تعمیر کا حیرت انگیز شاہکار ہے موجودہ دور میں روزے کی تزین اور آرائش کا کام جاری ہے صدر صدام حسین نے ایک سو ساٹھ کیلو خالص سونا امام موسیٰ قازم اور امام تخیہ جواد کے گمبتوں کے لیے فراہم کیا ہے کربلا بغداد کے جنوب مغرب میں واقع ہے اس کا فاصلہ بغداد سے ایک سو پانچ کلومیٹر ہے کربلا ایک صوبہ ہے اس کے نزدیک چار صوبے اور ہیں بغداد، بابل، نجف اور کوفا کربلا کے اطراف باغات ہیں اور ان باغات کو سیراب کرنے کے لیے ایک نہر موجود ہے جسے نہر الحسینیہ کہا جاتا ہے کربلا دریائے فرات کے مغربی کنارے پر واقع ہے یہ عراق کے قدیم شہروں میں سے ایک ہے اس سرزمین کی تاریخ بابل کے زمانے سے موجود ہے زمانہ قدیم میں اس کا نام قربل ایلیہ تھا اس کو کور بابل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اس آبادی کے چھوٹے چھوٹے دہات تھے اس مجموعی آبادی کا نام قربل ایلیہ تھا اس میں موجود قسموں کے نام نینوہ، الغازریہ، شکت الفرات، امارہ اور ماریہ تھے اور بعد میں اس کا نام کربلا ہوا اور اسے الكربو بلا بھی کہا جاتا تھا کربلا کا وجود قبل اسلام اور زمانہ قدیم سے موجود تھا یہاں پر السامیون کی قوم آباد تھی کربلا کو آج دنیا میں جو عزت و شرف حاصل ہے اس کی بنیادی وجہ جگرِ گوشہِ بطول، نواسہِ رسول اور ان کے اہلِ بیعت اور اصحاب کی شہادت ہے جو دس محرم اکسٹھ ہجری میں اس مقام پر واقع ہوئی وہ کون سے اوامل تھے کہ امام حسین مدینے سے نکلنے پر مجبور ہوئے؟ امام حسین کا مدینے سے نکلنا نہ تو خود غرضی پر مبنی تھا اور نہ شر و فساد پر وہ صرف اس لیے نکلے کہ امتِ رسول میں جو خرابیاں پیدا کی جاری تھی ان کی اصلاح ہو اور صیرتِ رسولِ برحق کو زندہ کریں مدینے سے مکہ کا سفر ڈھائی سو میل ہے آپ نے تین شابان بروز جمعرات سفر کا آغاز کیا اور پانچ دن میں یہ مسافت طے کی مدینے سے روانگی کے وقت آپ اپنے نانا اور اپنی والدہ گرامی کے مزار سے رخصت ہوئے آپ جانتے تھے کہ اب مدینہ واپس نہیں آئیں گے آپ مدینے سے مکہ تشریف لائے حج کو عمرے میں تبدیل کیا آپ نہیں چاہتے تھے کہ حرمتِ کعبہ مجروح ہو آٹھ زلحج منگل کے دن آپ مکہ سے روانہ ہوئے راستے میں صفہ مونڈھاپ کے رویا اسداللہ کا جانی سدمے سے مسافر کا لہو ہو گیا پانی فرماتے تھے افسوس برادر کی جوانی آج ان پہ جو گزری وہ ہمارے لیے کل ہے مسلم کی شہادت ہمیں پیغامِ اجل ہے اس کے بعد منزلِ زبالہ بطنِ عقیق سے ہوتے ہوئے جب سرات کی منزل پر پہنچے تو آپ نے محرم کا چاند دیکھا زوحسن کی منزل پر حر کا لشکر آپ کے راستے میں مضاہم ہوا حر نے آپ کے قافلے کو آگے جانے سے روکا آپ نے کہا ہم غازریہ یا شفیہ کی بستی میں اتر جاتے ہیں حر نہ مانا امام کچھ آگے بڑھے تو ایک سرزنین آئی آپ نے وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے لوگوں نے بتلایا کربلا آپ بھوڑے سے اتر گئے فرمایا یہی ہماری منزل ہے خیمیں نصب کر دئیے گئے ایک جانب اہلِ بیت کے خیمے تھے جناب قاسم ابن حسن جناب ابو الفضل عباس جناب علی اکبر اور امام ذہن العابدین کے خیمے بھی یہی نصب کیے گئے یہی ایک جگہ نماز کے لیے وقف تھی جسے مہراب حسین کہا جاتا ہے دریائے فرات رضوانیہ کے مقام سے نکلتا ہے اس کی ایک نہر مسیب سے ہوتی ہندیا کے مقام سے گزرتی ہلا کے قریب سے ہوتی ہوئی القفل کے مقام تک چلی جاتی ہے ماضی میں جس وقت واقعہ کربلا پیش آیا اس وقت رضوانیہ سے ایک نہر نکلتی تھی جو صد الحند تک دریا سے الگ بہتی تھی یہی وہ نہر ہے جس کے قریب واقعہ کربلا پیش آیا آج اس نہر کا وجود کربلا میں نہیں ہے لیکن ایک نہر کا وجود ہے جو روزہ حسینی سے کافی فاصلے پر واقع ہے اور اسے نہر حسینی پر ہے ایوائے لہرے الکام اٹھتی رہی موج تری ایوائے لہرے الکام ایک مشک پانی کے لیے اب آس کے شانے کٹے مدی لہو کی بہ گئی ایوائے لہرے الکام ہر یزید کی فوج کا سپاہ سالات تھا ایک منزل پر ہر اور اس کے لشکر کے پاس پانی کا زفیرہ ختم ہو گیا تھا امام حسین کو خبر ہوئی تو آپ نے حکم دیا کہ ہر اور اس کے لشکر کو پانی سے سیراب کیا جائے اور لشکر کے جانوروں کو بھی پانی پلایا جائے تھی یہی فصل یہی دھوپ یہی گرم ہوا تھنڈے پانی پہ گرے پرتے تھے ہر کے رفقہ تشنا کاموں کا یہ مجمع تھا کہ ملتی نہ تھی جا سکے بھر بھر کے کٹوروں کو یہ دیتے تھے صدا بھائیو آؤ جو پانی کی طلبگاری ہے چشمہ فیض حسین ابن علی جاری ہے یہ حسین کا وہ حسن سلوک اور اخلاق تھا جس نے ہر کی زندگی کو منقلب کر دیا ہر نادم و شرمسار اپنی گردن جھکائے اور اپنے ہاتھ پشت سے باندے ہوئے حسین کے خیمے کی طرف چلا حسین کو خبر ہوئی ہر نے دیکھا کہ چلے آتے ہیں پیدل شبیر دوڑ کر چوم لیے پائے شہ ارش سریر شہ نے چھاتی سے لگا کر کہا اے باتو قیر میں نے بخشی میرے اللہ نے بخشی تقصیر میں رضا مند ہوں کس واسطے مستر ہے تو مجھ کو اباس دلاور کے برابر ہے تو ہر نے جناب حسین سے درخواست کی کہ وہ ہے اے بادشاہ ارش نشین لیجیے تن سے نکلتی ہے میری جان حزین بات بھی اب تو زبان سے نہیں کی جاتی ہے کچھ اڑھا دیجئے مولا مجھے نین آتی ہے مسیب ایک چھوٹا سا قصبہ ہے کربلا سے تقریباً چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے حضرت مسلم ابن عقیل کے صاحب زادوں سید محمد اور سید ابراہیم کے مزارات ہیں حضرت مسلم بن عقیل صفیر امام حسین تھے آپ امام حسین کا خط کوفیوں کے نام لائے تھے یہ صاحب زادے اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے مسلم کی شہادت کے بعد یہ بچے قید کر دیئے گئے اور بعد میں انہیں شہید کر دیا گیا حضرت عون کی مرقد کربلا سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جناب زینب کے صاحب زادے اور جعفر تیار کے پوتے ہیں آپ کا سن اس وقت نو دس برس کا تھا جناب زینب نے ان کو اپنے بھائی پر قربان کر دیا ان بچوں کی بڑی خواہش تھی کہ فوج کا علم ہمیں نصیب ہو زینب نے تب کہا کہ تمہیں اس سے کیا ہے کام کیا دخل مجھ کو مالک و مختار ہیں امام دیکھو نکی جو بے عدبانہ کوئی کلام بگروں گی میں جو لوگ زبان سے علم کا نام لو جاؤ بس کھڑے ہو الگ ہاتھ جوڑ کے کیوں آئے ہو یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے حضرت عباس کا حرم متحر امام حسین کے روزے سے تین سو پچاس میٹر کے فاصلے پر ہے امام حسین اور حضرت عباس دونوں روزوں کے درمیان ایک کشادہ سہن ہے جس میں دو رویہ خجور کے درخت ہیں حضرت عباس امام حسین کے چھوٹے بھائی اور علی مرتضی کے فرزند ہیں آپ کی والدہ اقرامی کا نام ام البنین ہے آپ کا تعلق قبیلہ بنی کلاب سے تھا آپ کے چار فرزند تھے یہ سب کربلا میں شہید ہوئے ابو الفضل عباس کے روزے کا سہن بہت وسیع ہے سہن کے آخر دروازیں ہیں باب امام حسن باب امام حسین باب صاحب الزمان باب امام موسیٰ ابن جعفر ان کا رخ مغرب کی طرف ہے باب امیر المومنین اور باب امام رضا ان کا رخ مشرق کی طرف ہے باب الرسول جس کو باب قبلہ کہا جاتا ہے اس کا رخ جنوب میں ہے شمال میں ایک دروازہ ہے جسے باب امام جواد کہا جاتا ہے گمبت کی لمبائی انتالیس میٹر ہے میناروں کی لمبائی چوالیس میٹر رواق کی پیمائش تین سو بیس میٹر مربع سہن کی پیمائش نو ہزار تین سو میٹر مربع اور حرم کی پیمائش ایک ہزار آٹھ سو چھتیس میٹر مربع ہے قبر متحر کے اوپر گمبت ہے اور اس کو بھی خالص سونے سے بنایا گیا ہے گمبت کے اندر مینہ کاری کی گئی ہے سونے سے آیات قرآن کندہ کی گئی ہے یہ گمبت بھی اسلامی فن تعمیر کا شاکار ہے سہن کے چاروں طرف کی دیواروں پر کاشی کاری اور نقش کاری کی گئی ہے جو اس فن کا ایک نادر نمونہ ہے حضرت عباس کی ولادت چار شابان کو ہوئی آپ دنیا میں تشریف لائے آپ نے آنکھیں نہیں کھولی تھی کہ علی نے کہا حسین کو بلاؤ حسین کے ہاتھوں میں عباس کو دیا اور آنکھیں کھولی حسین نے اپنے بابا سے سوال کیا کہ آپ نے میرے بھائی کا کیا نام رکھا کہا عباس عباس کے معنی ہیں دپرا ہوا شیر آپ کو قمر بنی حاشم اور باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے آپ کی تربیت دامان علی اور دامان حسن حسین میں ہوئی آپ کا اخلاق فضل عدب علم شجاعت بے مثال تھا آپ نے امام حسین کو بڑا بھائی نہیں آقا سمجھا امام حسین نے بھی آپ سے ہر مرحلے پر صلاح و مشورہ کیا امام حسین کو جب بھی کوئی مشکل ہوتی حضرت عباس بڑھ کر بھائی کا ساتھ دیتے ساٹھ ہجری میں امام حسین نے مدینہ سے سفر کا آغاز کیا حضرت عباس کو سامان سفر تیار کرنے کا حکم دیا آپ نے حکم کی تعمیل دی والدہ گرامی ام البنین نے آپ کو ہدایت کی کہ میرے تین بیٹے بھی تمہارے ہمراہ جا رہے ہیں میں نے زندگی بھر فاطمہ زہرہ کے گھر کی کنیزی کی ہے حسین پر اگر کوئی وقت آئے اپنی جان کو حسین کی جان سے عزیز نہ رکھنا کی عرض میرے جسم پہ جس وقت تک ہے سر ممکن نہیں ہے یہ کہ بڑھے فوج بد گوھر تیریں کھچیں جو لاکھ تو سینہ کروں سپر دیکھیں اٹھا کے آنکھ یہ کیا تاب کیا جگر ساونت ہیں پسر اصد زلجلال کے گر شیر ہو تو پھینکتے آنکھیں نکال کے آشق غلام خادم دیرینہ جانسار فرزند بھائی زینت پہلو وفا شعار راحت رساں مطی نمودار نامدار جرار یادگار پدر فخر روزگار یہ تمام صفات آپ میں وقت واحد میں موجود تھی کربلا میں خاندان رسالت کا ہر فرد نمائندگی کر رہا تھا حسن کی نمائندگی قاسم کر رہے تھے حسین نانا کی نیابت کر رہے تھے حسین کی نیابت علی اکبر کر رہے تھے ابباس علی مرتضی کی نیابت کر رہے تھے صبح آشور کا سورج طلوع ہوا سوال یہ تھا کہ حسین کی چھوٹی سی فوج کا علم کسے نصیب ہو حسین نے جناب زینب سے مشورہ کیا کہ بہن یہ علم کا اردہ سپرد کرنے کا وقت ہے تمہارا کیا مشورہ ہے بولی بہن کہ آپ بھی تو لیں کسی کا نام ہے کس طرف توجہ سردار خاص و عام قرآن کے بعد ہے تو بس آپ کا کلام گر مجھ سے پوچھتے ہیں شہِ آسما مقام شوکت میں قدمِ شان میں ہمسر کوئی نہیں ہے ابباسِ نامدار سے بہتر کوئی نہیں ہے حسین نے علی اکبر سے کہا کہ چاچا کو بلاؤ اور کہو کہ پھپی نے یاد کیا ہے ابباس آئے ہاتھوں کو جوڑے بولے نشان کو لے کے شہِ عرشِ بارگاہ ان کی خوشی ہے جو رضا پنجتن کی ہے لو بھائی لو علم یہ عنایت بہن کی ہے ابباس فوجِ حسینی کے علم بردار ہو گئے علم ہر طرح سے ابباس کا ہے نجف کی سمت دیکھ کر کہا آج آلِ رسول پر فوجِ یزید نے پانی بند کر دیا ابباس نے شکرا کے پکارے کہ آؤ آؤ امو نسار پیاس سے کیا حال ہے بتاؤ بولی لپٹ کے وہ کہ میری مشک لیتے جاؤ اب تو علم ملا تمہیں پانی مجھے پلاو توفہ نے کوئی دیجئے نہ انام دیجئے قربان جاؤ پانی کا اکجام دیجئے حضرت ابباس میدان میں گئے جنگ کی طرائی تک گئے مشکِ سکینہ کو بھرا خیمہ گائے حسینی کی طرف پلٹ رہے تھے کہ دشمنوں نے آپ کا ایک شانہ جدا کیا مشک کو دوسرے ہاتھ سے تھاما آپ کا دوسرا بازو بھی جدا ہوا مشکِ سکینہ بہ گئی چہرے تمام گھرد غریبی سے اٹ گئے دو ہاتھ کیا گھٹے کہ سبھی ہاتھ کٹ گئے سورہ توبہ میں ارشاد ہے بے شک اللہ نے مومنین سے ان کی جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا وہ اللہ کی راہ میں لڑیں گے قتل کریں گے اور قتل ہو جائیں گے یہ سچا وعدہ ہے اس کا ذکر قرآن توریت اور انجیل میں بھی موجود پیش کر دی جہاں سن و سال کی کوئی پابندی نہ تھی چھے ماہ کے علی ارسقر سے لے کر اسی سال کا بورا حبیب ابن مظاہر بھی کربلا کے مارکے میں موجود ہے روزے کی امارت کئی تاریخی ادوار سے گزری ہے زمانے کے ساتھ اس میں کئی تاریخی اور اس کی تزین اور آرائش وقت کے مطابق بھی ہوتی رہی آج موجودہ صورت میں یہ روزہ بے مثال ہے اور اس مقدس سرزمین پر دنیا جہان سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں اور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کی زیارت سے فیضیاب ہوتے ہیں تل زینبیہ یہ وہ مقام بلند ہے جہاں جناب زینب نے اپنے بھائی کو جنگ کرتے دیکھا تھا جناب زینب جب اسیر ہو کر کربلا سے کوفے کی طرف روانہ ہونے لگیں تو آپ نے خاندان رسالت کے صبر و استقامت کی تاریخ کو آگے بڑھانے کا عزم کیا ایک موقع پر آپ نے اپنے بھتیجے حسین ابن علی کے فرزند سید سجاد کو مخاطب کر کے کہا اے فرزند کیوں دل گرفتہ ہوتے ہو میری نظریں اس آنے والے وقت کو دیکھ رہی ہیں جب تمہارے بابا کی قبر کا نشان یہاں ہوگا اور یہ وہ عظیم الشان نشان ہوگا جہاں ظاہرین کے حجوم ہوں گے جو حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے درود و سلام کی دعاوں سے انہیں ہر وقت یاد کیا جاتا رہے گا پہلا گمبد 65 حجری میں مختار ابن ابو عبیدہ سقفی نے تعمیر کیا اور اطراف میں احاطہ تعمیر کروایا 757 حجری میں سلطان عویس حسن جلیری نے پرانے گمبد کا ڈیزائن تبدیل کیا 780 حجری میں احمد بن عویس نے دو میناروں کی تازین کی اور دونوں پر سونا چڑھایا 1032 حجری میں شاہ عباس صفوی نے تانبے اور کانسی کی ذریع تعمیر کروائی اور گمبدوں کو کاشی ٹائل سے مزین کیا 1155 حجری میں نادر شاہ زیارت کے لیے آیا تو اس نے روزے کی آرائش میں اضافہ کیا اور قیمتی تحائف نظر کیا 1211 حجری میں شاہ محمد قچار نے گمبدوں کو سونے سے مزین کیا 1232 حجری میں فتح علی شاہ قچار نے چاندی کے ذریع بنوائی اور سونے کی پلیٹیں لگائیں 1367 حجری میں سید عبد الرسول خالیسی نے جو کربلا کے منتظم تھے احاتے کے اطراف کے گھر حاصل کر کے مزید توسیع کی اور اطراف میں سڑکیں تعمیر کی 1358 حجری میں ڈاکٹر سیدنا طاہر صحف الدین نے ٹھوس چاندی کے ذریعے ہدیہ کی 1360 میں عالی مرتبہ ڈاکٹر سیدنا طاہر صحف الدین نے مغربی مینار دوبارہ تعمیر کروائے روزے کے چار دروازے ہیں مرکزی دروازے کو باب القبلہ کہا جاتا ہے ایک کا رخ جنوب کی طرف ایک کا رخ مغرب کی طرف اور دو دروازوں کا رخ شمال کی طرف ہے یہ دروازے قیمتی لکڑی سے بنائے گئے ہیں حرم کا مرکزی دروازہ سونے کا ہے سہن کا رقبہ 15000 میٹر مربع ہے دیواروں پر اسلامی نقاشی کی گئی ہے جو آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے ذریعہ مبارک میں بائیں جانب چھے ماہ کے شیرخار عبداللہ بن حسین آرام فرما رہے ہیں جنہیں علی اصغر اور باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے دائیں جانب علی اکبر آرام کر رہے ہیں آپ کی عمر 18 برس تھی آپ کی والدہ ام لیلہ تھی آپ شبیہ رسول تھے اور خانوازہ رسالت کے پہلے شہید دائیں جانب شہدہ کربرا دفن ہے حسین جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بڑی تعداد تھی مگر روز آشور اس جماعت میں صرف بہتر افراد باقی رہ گئے تھے آپ کے اصحاب نے صبر و استقامت کا وہ مظاہرہ کیا کہ حسین نے کہا کہ مجھے وہ اصحاب ملے جو میرے بابا علی مرتضی کو بھی نہ مل سکے حضرت عباس، حبیب ابن مظاہر، حر اور جناب عون کے علاوہ تمام شہدہ کربرا اسی مقام پر دفن ہیں اسی لیے اس جگہ کو گنج شہیدہ کہا جاتا ہے اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا جو صورتحال پیش آئی ہے وہ تم دیکھ رہے ہو یقیناً دنیا کا رنگ بدل گیا ہے اور اس کی نیکی رخصت ہو چکی ہے اس میں کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے سوائے اس تھوڑی سی طریقے جو پانی بہ جانے کے بعد کسی برطن میں باقی رہ جاتی ہے اور ایک پست زندگی جو زہریلی گھاس کی مانند ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہوتا باطل سے الہدگی اختیار نہیں کی جاتی اس صورت میں مومن یقیناً خدا کی ملاقات کا عارض مند ہوتا ہے میرے نزدیک تو موت میں شہادت کی نعمت ہے ان ظالموں کے درمیان زندہ رہنا وابال جان ہے روزہ امام حسین میں بائیں جانب حبیب ابن مظاہر الاسدی کی ذریع مبارک ہے آپ صحابی رسول حضرت علی کے دوست اور قبیلہ بنی اسد کے سردار تھے کربلا میں شہید ہوئے اور بنی اسد کے لوگوں نے آپ کو دفن کیا رواقب میں حضرت ابراہیم المجاب کی ذریع ہے آپ امام موسیٰ قاظم کے پوتے ہیں اور واقعہ کربلا کے بعد آپ کو یہاں دفن کیا گیا یہ مقام شہادت ہے امام حسین نے سجدہ آخر ادا کیا آغاز حیات انسان کا پہلا جھگا سجدے پر ہوا سن اکسٹھ ہجری دس محرم اسر آشور امام حسین نے وہ سجدہ کیا کہ رہتی دنیا تک باطل کا سر جھکا دیا اور حق کو سر بلند کر دیا اقبال نے کہا ان کی زیری تھی غویاد لا علا ان کی از خونش بغویاد لا علا ان کی باخشاد بی یقینوں رو یقین ان کی لرزد از سجود او زمین وہ جو تیغ کے نیچے لا علا کہے جس کے خون سے لا علا نمو پائے وہ بے یقینوں کو یقین دینے والا ہے جس کے سجدے سے زمین کانپ گئی حسین وارث آدم تھے وارث نور تھے وارث موسیٰ تھے وارث عیسیٰ تھے وارث ابراہیم وارث محمد تھے گرتے ہی سجدہ کیا جلتی زمین پر پیشانی کو رکھ کر آواز دی خداوندہ تو میرا سہارا ہے ہر تکلیف میں اور ہر امید کا مرکز ہے جو کچھ کہنا ہے تجھی سے عرض کرتا ہوں اس لیے کہ میں کسی اور کو جانتا ہی نہیں کہ جس سے تجھے چھوڑ کر لو لگائی جائے یقیناً ساری نعمتیں تیری ملکیت ہیں ساری بھلائیوں کا مرکز تو ہی ہے ہر حال میں تو ہی آخری جائے پناہ ہے میں تیری قضا پر راضی ہوں تیرے عمر کو تسلیم کرتا ہوں تیرے امتحان میں سابر ہوں تیرے سوا کوئی محبود نہیں اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے میری مدد کر پردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا تو اپنے وعدے کو پورا کر سجدہ ختم ہوا سر نہیں اٹھا سر اٹھایا گیا ہاں اے حسین مسلح افکار مرحبا اے مرحبا